وہ یہ کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی اعلانِ ولایت سے پہلے پیغمبر نے کچھ تطبیریں کی ایک تو پیغمبر نے مولا کے اوپر بچپانی سے ورکنگ شروع کر دی تھی بنو حاشم کا باقاعدہ بوئی کارٹ کیا گیا تھا پوریش کی طرف سے اور سخت مالی مشکلات کا شکار تھے بنو حاشم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سیلو لولاد تھے تو پیغمبر اسلام نے اپنے چچا حضرت ابباس جو کہ اس وقت بنو حاشم کے نسبتاً مالدار افراد میں شامل تھے پیغمبر اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہا چچا جان آپ کے بھائی ابو طالب آیالدار ہے سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بوجھ کو کچھ ہلکہ کریں اور ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو میں ایڈاپٹ کر لیتا ہوں لے گودھ لے لیتا ہوں ایک کو آب لے لیتا اور ان کی کفالت ہم کرتے ہیں تاکہ ابو طالب کے اوپر سے ہمارے چچا کے اوپر سے خرچہ کچھ کام ہو جائے دیکھیں اتنا عظیم ثواب ہے یہ ویسے بھی کہ اکثر وہ آپ کے سروسیم ہم جو ایک حدیث سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ فرشتے اگر زمین پہ آتے تو وہ کونسی عبادتیں انجام دیتے ہیں تو تین چار باتیں جس کے اندر سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فرشتوں کی حسرت یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ آتے تو آیالدار شخص کی مدد کر دی یعنی واقعی جو کسیر العیال ہو آیالدار ہو سختی میں زندگی گزارتا اس کی مدد کر رہا ہے انتہا سے زیادہ فضیلت کا حامل کہ فرشتے تمنہ کرتے ہیں اس بات اچھا دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اس بات میں کہ بہرحال اگر بہت سے لوگ ذرا مالدار یا بہتر صورتحال میں ہوتی ہیں تو ضرور نہیں کہ کسی اور کے بچے کو آپ اٹھا کے اپنے گھر لیں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کے اس بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس کی سکولنگ کا خرچہ اس کی دعویوں کا خرچہ اس کی کپڑوں کا خرچہ اس طرح سے بھی وہ اپنے ماں باپ کی گھر ہی چاہیتی ہو نہ رہے بہت سے لوگ ایڈپٹ کرنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں پورے بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے تو ایک عجیب سی کیفیت ان میں ہو جاتی ہے نہیں آپ جو ذرا سے بھی مالدار ہیں وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں تو بہرحال حضرت عباس نے اس بات کو قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام اور حضرت عباس دوروں مل کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے اب حضرت عبو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھیں اچھا اب دیکھئے اس میں بہت سی غیر ضروری شرم و حیاء کا بھی لوگوں میں ناک کٹ جائے گی اور فلاں یا اس طرح کی باتیں تو یہ خود ساختہ قسم کی باتیں اگر کوئی شخص واقعی دیکھیں اور اس طرح سے کوئی بیش کش کریں تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے تو حضرت عبو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے عقیل کو میرے پاس رہنے دو واقعی جس کا بھی چاہو انتخاب کر لے اب پیغمبر اسلام نے اس وقت حضرت عمیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کا انتخاب کیا اور پیغمبر اسلام کے چچا نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا بس اس وقت سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ عمیر المومنین رہے اور عمیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ اس وقت خان کعبہ میں جب نماز کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے تیسرا میرے لاؤر کوئی نہیں ہوتا تھا نماز کے لیے جب یہ لوگ جاتے تھے اور پیغمبر اسلام جب پہاڑوں میں جایا کرتے تھے عبادت انجام دینے کے لیے تو اس وقت بھی میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا خود عمیر المومنین ان دینوں کی یاد جب کرتے تھے تو نیجل البلاغا میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہیں کہ مجھ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر قرابت اور قریبی منزلت حاصل ہے مجھے بچپن سے ہی اپنی گود میں پیغمبر اسلام نے ایسے جگہ دی تھی کہ بس ہر وقت مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے ہر وقت مجھے جب بھی ہوتا تھا مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے اور مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے مسلسل اپنے خوشبو سے پیغمبر مجھے سرفاراز فرماتے تھے اپنے دانتوں سے غزہ چوا چوا کر میرے موں میں ڈالتے تھے اور خود عمیر المومن نے فرماتے ہیں اپنے بچپن کے مطالق نیجل البلاغا میں کہ میں رسول کے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے کوئی ناکہ یعنی اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا نہ انہوں نے میرے بیان کو کبھی جھوٹا پایا اور نہ میرے عمل کے اندر آج تک پیغمبر نے کوئی غلطی دیکھی اور روزانہ پیغمبر اپنے اقلاق حسنہ کا ایک نمونہ روزانہ میرے سامنے پیش کرتے تھے اور مجھے کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے اور وہ سال جب پیغمبر غار حرامی عبادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو صرف میں ان کو دیکھتا تھا اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا اس وقت رسول اور خدیجہ کے علاوہ اسلام کا کہیں گزر نہ ہوا تھا ان میں تیسرا میں تھا میں نورِ وحیِ رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا میں خجبوِ رسالت سے اپنے دماغ کو موتر رکھتا تھا اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو پیغمبر نے بستر پر سونے کے لئے کی امیر المومنین کا انتخاب کیا اپنی عزیز ترین بیٹی کی شادی سب کے رشتے ریجیکٹ کر کے مولا سے کی اور جب شادی بھی ہوئی ہے تو شہزادی سے پیغمبر اسلام نے جملہ رشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری شادی کیسے شخص سے کر رہا ہوں جو اسلام میں سب سے بہترین ہیں علم میں سب سے زیادہ ہے اور حلم میں سب سے عظیم اور اکثر جنگوں میں پیغمبر اسلام علم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیتے تھے اور ایسے ان دیازات امیر المومنین کو حاصل تھے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا مسجد ناقبی میں سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیئے گئے سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے علام پیغمبر نے پیغمبر اسلام نے عبد اخوت جو ہے اپنا خائی جو بنائے تو امیر المومنین کو بنایا اور نہ جانے کتنے فضائل پہ کم بات واضح ترین بات تھی کہ اتنے فضائل کا حامل ہی پیغمبر اسلام کا صحیح طور پر جانشین ہو سکتا ہے یہ تمام مختلف مراحل پر پیغمبر اسلام کی جملے اشارت فرما فرما کر ایسی تدویریں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو واضح طور پر پتا چل جائے کہ ہر موقع پر امیر المومنین کو بلیت دینا ہر موقع پر ان کو آگے کر رکھنا ہر موقع پر ان کے فضائل کو بیان کرنا کہ کسی رشتہ داری کی بیس پر میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ حکم خداوندی کی بیس پر کر رہا ہوں اور میرٹ کی بیس پر صحیح معنیوں میں اگر کوئی جان نشین ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے پیغمبر اسلام کے بعد تو وہ موقعی کی ذات برامی ہیں مختلف پیغمبر مختلف طریقوں سے یہ تدبیر کر کر کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاتے رہے ہیں